اور آخری حصہ اس حدیث کا یہ ہے علماؤہم شر الناف تحت عظیم سماء مسلمان کے علماء جو ہوں گے وہ آسمان کی چھت کے نیچے کے بدکرین انسان ہوگے من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود انہی میں سے فتنہ برامد ہوگا انہی میں لوٹ جائے گا یعنی فتنے پیدا کرنے کا سبا ان کا کوئی شغل نہیں ہے یہ ہے واللیل وما وصق تاریخی اس لنے تاریخ ہو چکی ہے دین کی حقیقتوں کو اس نے سرہ سمیٹھ دیا ہے لیکن والقمر ازہ سق وہاں والقمر سے بات شروع ہوئی تھی یہاں شام سے بات شروع ہوئی چاند بھی تو نکلتا ہے نا روشنی بھی ہوتی پہلی رات کا چاند بھی ہے دوسری کا بھی ایک وقت میں آتا ہے چوبیلی کا رات بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ روشنی ہو جاتی ہے خوگا اس کے بعد دعایت اب جو چڑھائی تم چڑھوگے بعد میں آخر زمانہ میں وہ درجہ بدت جا ہوں وہ بات نہیں ہو سکتی خرشید نبوت و رسالت وہ تو محمد رسول اللہ کا تھا اور وہ ایک دم جیسے صبح آتی ہے تو پوری سنیا روشن ہو گئی وَصُبْحِ اِذَا أَصْفَرْ قَلَّا وَالْقَبَرْ وَاللَّيْلِ اِذْا أَدْبَرْ وَصُبْحِ اِذَا أَصْفَرْ اِنَّهَا لَئِهْدَا الْقُبرْ لَمَنْ شَاء مِنْتُمْ مَنْ يَتَقَدَّمَا وَيَتَعَخَتْ لیکن اس کے برق فَلَا اُقْتِمُ بِالشَّفَقْ وَاللَّيْلِ وَمَا وَصَقْ وَالْقَمَرِ نَتَّفَقْ لَتَرْتَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقْ یہ تَرْتَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقْ یہ ہے اصل بیلی پوری مرسول کا خلاصہ درجہ بدرجہ ہوگا ہماری کامیابی اس میں ہے کہ لگے رہے اپنا سن منزل لگا دیں اس کو کسی منزل تک پہنچا جینا یہ ہمارے نائسیار میں ہے ایسا کوئی خنات اپنے جماغ میں کسی کو بھی آنے نہیں جینا چاہیے کسی سے سو طرح کی فتنے پھوٹتے ہیں تو اس کے بعد چند باتیں وہ ہیں جو میرے ذاتی قوائم جیسے شروع میں میں نے کہا تھا ایک تو یہ کہ وہ غلط ہی جس کا میں نے ارد کیا تھا کہ اقراب جمعہ ستائیس نومبر کی تقریر میں جو میں نے بعض باتیں جماعت اسلامی کے اشتماع میں کہیں ہیں وہ میرے نزدیک میری غلط ہی ہے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے اور اس کا اثر ہوا ہے کہ ہمارے ساتھیوں پر سب سے زیادہ تھے میری اپنی اہلیہ مجھ سے خفا ہوئی اور لڑی بہرحال اور بھی لوگوں کی طرح سے باتیں آئی ہیں تو وہ معاملہ ایتا ہے اصل میں میں ارد کروں اس میں کہ سبب جو میں نے اس کا کسی لیے کیا تھا کہتا ہوں کہ وہ صحیح تھا اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا شو تھا اور اس شو کے اگر دوسری پہلو نہ دکھائے جاتے تو خود ہمارے رفقاء اور دوسرے لوگوں کے اوپر اس کا جو اثر ہوتا تو ایک نیگٹیب جو ہے آساب کے اوپر اثر ہو سکتا تھا تو اس میں حقائق کی حد تک جو ہے واضح کر دینا بات وہ بہت صحیح تھی لیکن یہ کہ بعض باتیں جو میں نے کہیں تھی وہ تو اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں نے صحیح کہیں تھی جو کہ جماعت میں سوڑ سوڑ کا معاملہ ہے اس میں معنیٰ دور رحمان صاحب کا تذکرہ خاص طور پر پھر یہ کہ اس میں کوئی میسج نہیں تھا اس میں کوئی نظم و نسق نہیں تھا کوئی فقدان تھا جماعت اسلامی کی پرانی شانے جو ہے وہ کوئی وجود نہیں سی اشتماع سے لے اگر میلے کا سما تھا پھر خواتین کے بعدے میں بہت جھوٹی بات جلتے ہیں یعنی یہ کہ اگر دس گناہ نہیں تو کم سے اس میں آٹھ گناہ ساتھ اس حد تک بتمجتا ہوں کہ احقاق احقاق طالع باطل کا معاملہ ہے واللہ یہ چھا جاتی ہے پبلک کے اندر یہ بات لیکن یہ کہ دو تین باتیں جو میں نے کہیں وہ میرا یہ خیال ہے وہ جو ہماری دو خواتین جو آئی تھی لندن سے ان کے بارے میں جو بات کہیں اسی طریقے سے وہ جو کچھ ان کے جنس جو تھی کوئی تیس من یا کتنی تھی پچیس من چند باتیں اس میں ایسے تھیں کہ جو یقیناً میں اب سمجھتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے اس کا فوری نقصان بھی ہوا ہے اور مغید کا بھی احتمال ہے وہ بھی سمجھتا ہوں لیکن یہ کہ بارہ اللہ تعالی سے ہے کہ بدنیت کی تو میری نہیں تھی تو اللہ تعالی کی قدرت یہ ہے کہ وہ شرم میں سے خیر برامت کر سکتا ہے واللہ عالم اب آخری بات یہ ہے کہ کل میں جارا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے جو کچھ اعلان کیا تھا ان کوسی کے مطابق پروگرام ہے کہ جمعہ آٹھ دسمبر میرا انشاءاللہ مدیرہ منورہ میں ہوگا پندرہ دسمبر کا جمعہ مکہ مکرمہ میں اور نو سے پندرہ تک یا سولہ سترہ تک ایک تربیتگاہ ہم وہاں منفت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے وہاں کے ساتھی یہاں آنی سکتے ہیں کافی بڑی جماعتیں ریاض کی کافی بڑی جماعتیں واسعہ کی یہ واسعہ کی طرح چھوٹی ہے لیکن وہ الجبیل کی اور یہ لوگ جو ہیں حرکت نہیں کر سکتے نہ اجتماعات میں نہ تربیتگاہوں میں وہاں کام لوگ کافی کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ میرا بھی اب کبھی تو مجھے ویزت ویزت مل جائے کرتا تھا اس کی کوئی توقع نہیں ہے یہی میری توقع سے بہت بڑھ کر ہے کہ مجھے انہوں نے عمرے کا ویزت دے دیا ہے اس لیے اعلان کیا تھا کہ جنس کے لیے بھی ممکن ہو وہاں آ جائے تو وہاں ہم ایک تربیتی پرگرام کرنے ہیں تو میں جا رہا ہوں میرے ساتھ میری اہلیہ بھی ہیں سید صاحب کی تشریف لے جا رہے ہیں میرے ساتھ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی ہیں عبدالخالق بھی ساتھ تو کرنے ہی جا پا رہے ہیں اس لیے کہ ابھی وہ کچھ ہیں وہ بھی جائیں لے اہلیہ سمیت یقی جو بات میں نے یہاں بتانی ہے وہ جہ ہے کہ اس پورے خرچ کا کوئی ایک پیسہ بھی تنظیم کے بیت المال سے سرس نہیں ہو رہا ہے اس لیے اس کو اس طرح کا کوئی گغالتہ کسی بھی درجہ میں وہ دین میں نہ آنے دیں اگرچہ کم سے کم ہم تین مردوں کا جانا وہ تنظیم کے بیت المال سے بھی ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہاں تربیتی پروگرام تنظیمی ضرورت سے ہم جا رہے ہیں سیاسا کو بھی اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ وہاں پر وہ منحج انقلاب وغیرہ کا اور تنظیم کے بات ان کا یہ پروگرام کر سکیں عبدالخالق کے بارے میں یہ تیئی ہے کہ نائب عمیر جہاں بھی میں جاؤں گا اس سے سوائے امریکہ وغیرہ کہ اس لیے کہ وہاں کے لیے تو ہم نے تنظیم پاکستانی جیرسڈکشن سے باہر رکھا ہے امریکہ اور یورپ کو لیکن باقی یہ کہ جہاں بھی بجاؤں گا میرے ساتھ جائیں گے اس لیے تین کے اخراجات تنظیم اسلامی کے بیت المال پر ڈالے جا سکتے تھے لیکن ایک پیسہ بھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ آپ نوٹ کر دیجئے اگر عبدالقالق خالق کا بھی جانا ہوئی گیا اللہ کرے ہو جائے تو پھر تائن مقام امیر جو ہوں گے ان کی غیر حاضری میں وہ چوری زحمت اللہ بٹر شام ہوں گے آپ کی شاد علم میں ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ ایک لوکر بھی لیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ خیال آیا تھا کہ کچھ رقم اگر ہوتی ہے تنظیم کے بیت المال کی بینکوں میں ہم رکھتے ہیں سودھ ہم لیتے نہیں بینک تو فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کی بجائے یہ ہے کہ اس کا کچھ تھوڑا سا سونا لے کر اور لوکر میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ اس کی تیمت چڑھے تو ابھی بھی فائدہ ہو سودھ بھی نہ ہو تو بینک تو خام خام ہماری رقم کو استعمال کرتا ہی تو اس لوکر کی چابی جو ہے وہ رہے گی ناظرین بیت المال خبر سعید قریشی صاحب کے پاس اس سے پہلے میں نے وہ امانتاً جو ہے سید صاحب کے پاس رکھوائی گی تھی اسی طرح جو وسیعت ہے میری جانشینی جس کا ہم پہلے فشلہ کر چکے ہیں وہ بھی اب اسی لوکر میں رکھوا دی جائے گی کہ میرے بعد کون امیر تنظیم ہوگا اگر اسی سفر میں اللہ بلالے اور اس آس مقدسی میں دفن کرا دے تو بارال وہ آخری برحلہ ہوگا اور یہ عمرت الگدہ بھی ہو جائے گا اور ہماری یہ بلاقات بھی ہو جائے گی اقول قولی هذا وقفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان اعوذ للہ من الشیقان رجیب مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے خدمت القرآنی کا ایک ادارہ ہے تاہم سے عام معنوں میں محض ایک ادارہ سمجھنا درست نہ ہوگا بلکہ در حقیقت یہ ایک تحریک ہے رجوع اللہ القرآن کی تحریک لوگوں کو قرآن حقیم اور اس کی تعلیمات کی جانے متوجہ کرنے کی تحریک مرکزی انجمن کا قیام 1972 ایسی میں عمل میں آیا اس ادارے کے بانی اور صد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں جن کی شخصیت نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان میں بھی جہاں کہیں پردودان تک کا موجود ہے محتاج ادارات نہیں ضرور سے قرآن اور خطابات و تقاریر کے ذریعے لوگوں کو بالخصوص پڑے لکھے نوجوانوں کو قرآن حقیم کی تعلیمات اور اس کے حکم و معارض کی جانے متوجہ کرنا اور اس حوالے سے نہ صرف ان کی دینی ذمہ داریاں یاد دلانا بلکہ انہیں دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی پر آمادہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ان کی زندگی کا اہم ترین مشن ہے لیکن ہم حریف ہیں تو کفر کے فحاکی کے شرف کے بے حیائی کے اور اگر حلیف ہے تو اللہ کے اس کی کتاب کے اس کے رسول کے جیسے کہ حضور نے فرمایا الدین و النصیحہ دین تو نصیحت ہے وفاداری ہے خیر قاہی ہے پوچھا گیا لے من یا رسول اللہ حضور کس کے ساتھ خلوص و اخلاص کس ہے وفاداری فرمایا للہ ولے کتاب ہی ولے رسول ہی ولے امت المسلمین و عامتہم سب کے ساتھ خیرخاہی نصر بھلائی چاہنا اور سب سے بڑی بھلائی کیا ہے کلمہ خیر چوٹی کی صلاحیت کو چوٹی کے مصرف پر استعمال ہونا چاہیے ایک کہاوت ہے عام کلوک یہ لینگویج کی کہ توپوں سے مکھیا نہیں ماری جاتی توپ ایسی اور کام کے لیے مکھی مارنے کے لیے جو نہیں ہے کہ جو صلاحیت ہے چوٹی کی اس کا مصرف کہاں ہونا چاہیے کسی گھٹیا روٹی تو آدمی جو ہے ہاتھ کی معمولی کمائی سے بھی اپنا فیٹ بھر کرتا ہے محنت تھوڑی اس قوت بیان کو کمائی کا ذریعہ نہ بناو اس کا ایک ہی مصرف صحیح ہے اور وہ یہ کہ اسے بیان کرو قرآن کو بیان کرو جو چوٹی کی چیز ہے یہ بات ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہ آگئی انہوں نے روایت کی حدیث تو حضور کی ہے خیروکم اب یہاں بھی وہ سپرلیٹیو لگری ہے چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے تمام ناموں میں اللہ کے چوٹی کا نام عرحمن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن تمام مخلوقات میں چوٹی کے مخلوق انسان انسانی استعدادات میں چوٹی کی استعداد بیان باب اس کا اب مصرف اس کو جوڑ لیجئے خیروکم من تعلم القرآن و علمہو یہ وہی سینسری اور ووٹر دو دو حصے آگئے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھائیں محترم ڈاکٹر صاحب پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہوا کہ جو لایائے عمل انہوں نے پیش کیا تھا اس پر باقاعدہ عملی جتوجہد کے آغاز کی توفیق بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دی انیس سو چھیا سٹھ ایسی میں ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تنہ تنہا کام کا آغاز کیا ڈاکٹر صاحب کی یہ سوچی سمجھی رائے تھی کہ امت کے زبال کا اصل سبب ایمان و یقین کی کمی اور قرآن حکیم سے دوری ہے چنانچہ اسلام کے احیاء کے لیے اصل کرنے کا کام ہے کہ امت کے افراد کا رشتہ اثر نو قرآن حکیم کے ساتھ جوڑا جائے بالخصوص پڑے لکھے طبقات کو قرآن حکیم کی تعلیمات اور اس کے معارف سے روشناس کرایا جائے ایمان و یقین کی کمی کو دور کرنے کا بھی موثر ترین ذریعہ یہی ہے قرآن حکیم ہی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے اور اسی کے ذریعے امت میں نئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے ابتدان انہوں نے لاہور میں متعدد مقامات پر حلقہائے متعالیہ قرآن کے نام سے درس قرآن کے حلقے قائم کیے اور ساتھ ہی دار الاشاعت الاسلامیہ کے نام سے ایک ذاتی اشاعتی کدارہ قائم کیا جس کے تحت پی با پی کئی کتابچے اس مقصد سے شائع کیے کہ اس کام کی اہمیت بھی لوگوں پر واضح ہو اور اس کا استدلالی پس منظر بھی نگاہ میں رہے اللہ تعالی نے محترم ڈاکٹر صاحب کی مسائی کو اس درجہ مشکور فرمایا کہ بہت ہی کم مدد میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلیم قرآن کا سلسلہ لاہور اور بیرون لاہور بڑی تیزی سے وسط پذیر ہونے لگا نتیجہ تن ایک جانب کچھ باہمت نوجوان اپنے اوقات کی مطاع عزیز اور قوتوں کا اساسہ لے کر اس کام میں تعاون کے لیے آمادہ اکار ہو گئے اور دوسری جانب کچھ حضرات مالی تعاون کے ذریعے اس کام میں شرکت کے خواہاں ہوئے چنانچہ انہوں نے محترم ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر کاموں میں بازابطہ تعاون کے لیے کمر حمد قسل